یہ بات صدیوں سے ادھر آئی ہے یعنی پہلی کتاب جو لکھی گئی ہے رجال الحدیث کے حوالے سے وہ تیسری صدی کے تقریباً نصف کی بات ہے یہ تیسری صدی کا نصف تقریباً تقریباً یہ ہے بہت قریب ہے رہبت سورہ کا جو زمانہ ہے بلکہ اس سے بھی کچھ عرصہ پہلے نتیجتاً یہ ہے کہ آئیمہ علیہ السلام اپنے شاگردوں کو مثلاً یہ جو معروف ہے کہ مولا امام صادق علیہ السلام کے چار ہزار تقریب شاگرد تو ان شاگردوں میں ظاہر ہے کہ یہ سارے شاگرد ایک لیول کے نہیں تھے نتیجتاً یہ اسی طرح علم رجال کی بنیادی بحثیں جو ہیں آئیمہ نے خود اپنے شاگردوں کی تربیت اس انداز سے فرمائی ایک ہزار سات سو سات راویوں کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے تو اس کے بعد یہ یعنی علم رجال کی بحث ہے تراجم کی ایک بحث ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ تقریباً یہ علم رجال سے تھوڑا سا زیادہ ہے اس کا سرکل اس کے بعد پھر اینی شخصیات کو کے حوالے سے ایک فہارس کا فہرست کا جو ہے وہ عنوان ہے مثلاً سب سے پہلی کتاب آپ کہہ سکتے ہیں محرم شیخ توسی رضوان اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں جو چیزیں موجود تھیں وہ ہے الفہرست میں بنیادی طور پر اس شخصیت کے علمی آثار ان کی تصنیفات اور وہ جو علمی زحمت کی ہے اس کو جمع کیا گیا ہے تو آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا فرق ہے علم رجال میں اینگل کچھ اور ہے تراجم جو ہے اس کا دائرہ وسیع ہے فہرست اس میں اینگل کچھ اور ہے اس میں اس شخصیت کی جو علمی خدمات ہیں یا تصنیفات ہیں ان کے علمی آثار ہیں ان کے علمی بحثیں ہیں ان کے دروس ہیں اس کے علاوہ بہت ساری بحث اور چیزیں بھی ہیں تو علمی حوالے سے ان کے آثار کو جمع کرنا پھر ہے المشیخہ یہ مواحس اندر کا حضرت میں عالم اسلام کے اندر تمام طرح مقاتب میں یہ بحثیں موجود ہیں اس کے بعد المشیخہ مشیخہ جو ہے وہ بنیادی طور پر کوئی ایک رابی جو ہے اس نے اب اساتذہ سے اپنے شیوخ سے جو روایات نکل کی ہیں کس شیخ سے انہوں نے کس استاذ سے کون سی روایات ہیں کتنی ہیں المشیخہ اب یہ چاروں موضوعات ایسے ہیں کہ آپ ان ڈیٹیل جائیں گے تو آپ کو شخصیت کی سمجھ میں آئے گی کہ یہ شخصیت جو ہے وہ کس طرح اس کو ہم نے وہ لینا ہے تو اس اعتبار سے اتنے نجال کی اہمیت جو ہے وہ حدیث کو پرکھنے اور حدیث کی حجیت آیا یہ حدیث حجت ہے آیا یہ معصوم سے جو بات ہم تک پہنچی ہے یہ واقعاً معصوم کا کلام ہے تو ہمیں علم ازال کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے اور مزید اگر آپ گہرائی سے جاننا چاہتے ہیں کسی شخصیت کو تو پھر یہ تراجم کی طرح سے پھر الفیرست کے موضوعات ہیں موسیقی موسیقی